بدرینات کی کتھا مہاشوراتری اور یاکش دوستو ایک مہاراج بدرینات کی کتھا سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے وشنوں نے شیف اور ماتا پاروتی کے ساتھ چل کیا وہ مندر کے ایک ہزار سال پرانے اتحاس کے بارے میں بھی بتا رہے تھے جب شیف کو اپنا دھر چھوڑنا پڑا دوستو بدرینات کے بارے میں کتھا کافی پرشریف ہے یہ ہے ہمالے میں دس ہزار فیٹ کی اچھائی پر ایک شامدار جگہ ہے جہاں شیف اور ماتا پاروتی رہتے تھے ایک دن ناراین یعنی کی وشنوں کے پاس نارا جی گئے اور بولے آپ مانفتہ کے لیے ایک خراب مثال ہیں آپ ہر سمیش شیشنا کے اوپر لیٹے رہتے ہیں آپ کی پتنی ہمیشہ آپ کی سیوہ میں ہی لگی رہتی ہیں اور آپ کو لار پیار کرتی رہتی ہیں اس گرہ کے انپرانیوں کے لیے آپ ایک اچھی مثال بلکل بھی نہیں ہے آپ کو شیشی کے سبھی جیووں کے لیے کچھ نہ کچھ اردھ پونکار کرنا چاہیے اس حالوچنا سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے اتھان کے لیے اپنے اتھان کے لیے وشنوں تک اور سادھنا کرنے کے لیے صحیح ستھان کی تلاش میں نیچے ہمالے تک آئے وہاں انہیں ملا بدلی نارا ایک اچھا سا چھوٹا سا گھر جہاں سب کچھ ویسا سا جیسے انہوں نے سوچا تھا سادھنا کے لیے سب سے آدرش جگہ لگی انہیں پھر انہوں نے ایک گھر دکھا وہ اُس گھر کے اندر گئے گزتے ہی انہیں پتا چلا کہ یہ تو شیفہ نواز ہے اور وہ تو بڑی ہی خطرناک گھتی ہیں اگر انہیں گزتہ آ گیا تو وہ اپنا ہی نہیں بلکہ خود کا بھی کلا گاٹ سکتے ہیں یہ آدمی خطرناک ہے ایسے میں نارایہ نے خود کو ایک چھوٹے سے بچے کے روپ میں بدل لیا اور گھر کے سامنے بیٹھ دے اُس وقت شیف اور ماتا پاروتی باہر کہیں پر ٹیل رہے تھے جب وہ گھر وہ پس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زور زور سے رو رہا ہے بچے کو زور زور سے روٹے دیکھ پاروتی کے پیتر ماتر تب جاگ اٹھا اور بے جا کر اس بچے کو اٹھانا چاہتی تھی شیف نے پاروتی کو روپتے ہوئے کہا اس بچے کو مچ ہونا پاروتی نے کہا کتنی کرور ہیں آپ کیسی ناسمجھی والی بات کر رہے ہیں شیف بولے یہ کوئی اچھا بچہ نہیں ہے یہ خودی ہمارے دروازے کے باہر کیسے آ گیا آس پاس تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے برف میں ماتا پتا کے پیرو کے نشان بھی نہیں ہے یہ بچہ ہے ہی نہیں پاروتی نے کہا آپ کچھ بھی کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اندر کی ماں بچے کو اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتی اور یہ کہہ کر بے بچے کو گھر کے اندر لے آئی بچہ پاروتی کی گود میں آرام سے تھا اور شیف کی طرف بہت ہی خوش ہو کر دیکھ رہا تھا شیف اس کا نتیجہ جانتے تھے لیکن کرے تو کرے کیا اس لئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاروتی نے بچے کو کھلا پلا کر چک کیا چک کیا اور وہیں گھر پر چھوڑ کر خود شیف کے پاس جا کر گرم پانی کی کنٹ میں سنان کرنے چلی گئے لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ اندر گھر اندر سے بند ہے پاروتی ماتا حیران ہو گئے آگے دروازہ کس نے بند کیا شیف بولے میں نے کہا تھا اس بچے کو ماں تو کھانا تم بچے کو گھر کے اندر لائی اور اب ہم اب ہم اندر سے دروازہ اس نے بند کر لیا ہے اور ہم گھر کے باہر ہے پاروتی نے کہا آپ کیا کریں شیف کے پاس دو بکل پہ ایک جو بھی اس کے سامنے ہیں اسے جلا کر گھسم کر دیں اور دوسرا بھی وہاں سے چلے جائیں اور کوئی اور ستھان دھون لیں انہوں نے کہا چلو کہیں اور چلتے ہیں کیونکہ یہ تمہارا پیارا بچہ ہے اس لیے میں اسے چھو بھی نہیں سکتا اس طرح شیف اپنی ہی گھر سے بے گھر ہو گئے اور اپنا ہی گھر گھبا بیٹھے اور شیف پاروتی ایک طرح سے اوہید پھراسی بن گئے وہ رہنے کے لیے بھٹکتے ہوئے صحیح جگہ ڈونڈنے لگے اور آخر کار کے دارنات میں جاگہ بس گئے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس بات کو جانتے تھے آپ کئی باتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان باتوں کو ہونے دیتے ہیں دوستو امید کرتے ہوں مہا شیف راتری کے اس مہا پرف پر آپ کو بدرینات کیے پیاری سی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بولیے ہر ہر مہا دیس ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے میں پھر سے پسند ہوں گی تب تک کے لیے دمشکار میرے چینل weapon میرے چینل